بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکنہ السین مسلسل سموگ اور دھن کے بعد آخر کار ملوک کے مختلف علاقوں میں نئے مغربی سلسلے کے زیرے اثر آنے والے 48 سے 72 گھنٹوں کے دوران گرہ چمک کے سماؤں اور آندھی کے ساتھ بارش کے امکانات بن چکے ہیں تازہ ترین مسمی صورتحال کے مطابق مغربی ہماؤں کے نئے سلسلے کے زیرے اثر اس وقت صبح بلوچستان کے مختلف علاقوں میں گرہ چمک کے ساتھ بارش کا سلسلہ شروع ہو چکا جبکہ آنے والے مسجد دو سے تین روز کے دوران آج رات سے سنوار منگل اور بودھ کے روز بھی یہ سلسلہ پاکستان کے مختلف علاقوں میں موجود رہے گا جس کے باعث آنے والے 24 سے 48 اور 72 گھنٹوں کے دوران کوئٹہ، ہرنائی، چمن، زیارت، قلعہ سیف اللہ، قلعہ عبداللہ، زوب، شین، بارخان، مستونگ، سبی، کلات، نوشکی اور چاگیس میں سبا بلوچستان کے مختلف اسلامیں گرہ چمک کے ساتھ مصلہ تھار بارش اور اولے پڑھنے کا امکان جبکہ اسی دوران خصوصاً سات سے آٹھ اور نو نومبر کے دوران علیہ بھکر، ڈیرہ غازی خان، میاں والی خیطہ پٹخوار، مری رول پنی اسلامباد، سرگودہ، فیصلہ باد، ساہیبال اور بہاول پڑویان سمیت سبا پنجاب کے مختلف مغربی، وسطی، جنوبی اور بالائی اسلامیں اور کشمیرگیو بلتستان، پشاور، بنو، ڈیرہ اسماعیل خان، کوہستان سمیت، سبا خبر پختنخواہ میں بھی بادل آنے اور گرہ چمک تیز ہماؤں آندھی کے ساتھ کہیں ہلکی سے درمیانی بارش جبکہ بعض علاقوں میں تیز بارش اور اولے پڑھنے کا امکان پہاڑوں پر برف باری متوقع تیز سنڈی ہمائیں بھی چلیں گی جس کے وجہ سے نو دس نیمبر تک سموک کے شدت میں کچھ کمی کی امید کی جا سکتی ہے